بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہری پہری ٹکن بہت ہی زبردست تیار ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اگر آپ نیڈوز گویرہ سے لے کے کھاتی ہیں تو یہ کم سے کم یہ آپ کو بیس پونڈ کا ایک چکن دیتی ہیں وہ تھا تھوڑی سی چپس دیتی ہیں اگر آپ گھر میں تیار کریں تو آپ کو یہ بالکل اسی طرح کا ٹیسٹ ملے گا بلکہ اس سے اچھا ملے گا ٹیسٹ اور آپ اپنے مرضی کے ساتھ اس کا مسالہ نمک مرچ اور سوس کم یا زیادہ لگا سکتی ہیں اس کو میرینیٹ کر دیں آپ دو گھنٹے کے لئے رکھ دیں جب آپ اس کو بعد اس کو آپ جیل کریں گے تو یہ بہت ہی زبردست تیار ہوتا یہ ہم نے یہ پیری پیری سوس ہم نے گھر میں تیار کی تھی اس کی ریشپی ہم آپ کو بعد میں میں آپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہم نے یہ کیسے بنائی تھی چکن کو ٹک لگا لینے تو پھر اس کو نا اس کے بیچ میں اچھی طرح مسالہ لگانے تاکر مسالہ اندر تک جب یہ پڑا رہے گا نا تو مسالہ اس کے اندر تک رہت جائے گا جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اتفادست بنے گا اب ہم اس کو دو گھنٹے کے لئے رکھ لیں گے اور دو گھنٹے بعد اس کو نکال کی ہم کیار کریں گے یہ دیکھیں چکن ہمارا بے بینجنیٹ ہو گیا اس کو دو گھنٹے رکھا ہے تو اب مسالہ اس کے اندر تک چلا گیا ہے اب ہم اس کو نا تھوڑا سا پین میں آئل ڈال کے تو اس کو پہلے تھوڑا سا اس میں پکائیں گے تو پھر اس کو گھنٹے رکھیں گے نہیں اب دینجوڑا سا اندروں گے اب موجودہ اب دینجوڑ یا پیدEverything اب دینجوڑا سا رکھیں گے اب دینجوڑا سا رکھیں گے موسیقی 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 اس میں تھوڑی دل پانچ کمیٹ اس کو اس میں پکائیں گے اور پھر اس کو ہم دل کاریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہم نے چکن کو اس میں پھائی پین میں ملنا ہے اور یہ کتنا زبردست تیار ہوگا ہے اب اب اس کو دو منٹ کے لیے گریل کار لیں گے تو یہ چکن ہمارا ریڈی ہے یہ دیکھیں اس کو ہم تھوڑا سا گریل کریں گے میرے سے یہ آپ گر میں بھی جو کہ چولے کے اوپر ہم سے آپ اس کو گریل کر سکتے ہیں یہ زبردست گریل ہو گیا ہے اب ہم اس کو اس میں سے نکال لیں گے یہ دیکھیں ہمارا چکن ریڈی ہو گیا ہے یہ بہت ہی زبردست پیار ہوئے ماشاءاللہ آپ اس کو گھر میں بنا کے کھائیں ساتھ پیری پیری سورس اس کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا اور چیپس کے ساتھ اس کو سرک کریں اگر آپ کو ہماری ریڈی پسند آئی ہے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور بھائی کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری خواہد نئی ریڈی میں جائے اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے کمنٹ ضرور دکھیں اگر آپ نے چکن تیار کیا ہے تو آپ کو یہ کیسا لگا ہے اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اب ملیں گے ہم آپ سب کے ساتھ تروری رسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آئے ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں پیری پیری چکن ونگ کی رسپی اس کے لئے ہم نے ایک کلو چکن ونگ لیئے ہیں اور یہ ہم نے دو جوے لسن کے لئے ہیں پورے پورے جو پوٹھی نہیں ہوتی اس کی اب سب سے پہلے اس کو ہم لسن لگائیں گے لسن لگانے سے اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جو چکن کی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب آپ کھاتے ہیں چکن کی سمیل ہی نہیں ختم کی ہوتی ہے تو اگر آپ لسن کو اچھی طرح اس کو لگا دیں گے نا تو چکن کی سمیل ختم ہو جائے گی اور اب اس کو ہم پہلی پہلی سوٹ لگائے گے relevance یہ پہلی پیری سوٹ ہے اب یہ لگائیں گے اس کو پہلی پہلی سوٹ کی رسپی ہم آپ کو لیگا بھی بنا کے دکھا دیں گے یہ ہم نے اور ایڈی بنائی ہوئی ہے اس لئے ہم اس کو یہ پہلی پہلی سوٹ لگا دیں گے اس کی رسپی ہم آپ کو لیگا آپ کے لئے بنائیں گے جس کو چھتر ہے میری نیٹ کرنا ہے سوس لگا کے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیزہ تیار ہوتا ہے غرمی کے آپ اپنی بناتی ہیں تو آپ اپنی مرضی کے ساتھ صفائی کے ساتھ بناتی ہیں اور یہ بہت ہی بہت ہی ٹیسٹی بڑھیں گے یہ چکن بھی میں آپ کو بہت ہی مزیزہ ہے یہ ادھر یوکے میں نیڈوز بغیرہ پہ کیا پیپیز بغیرہ پہ یہ ملتی ہیں یہ بہت دیکی ہوتی ہیں اس لیے اگر آپ گھر میں بنائیں گے نا تو آپ ہمویاں چاٹتے رہ جائیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی بڑھیں گے یہ چکن بھی میرینیٹ ہو گئے تھے اب ہم نے اس کو ہنڈی میں ڈال کے نا تو اس کو تھوڑی بھیر کے لیے پکائیں گے تاکہ ان کا پانی خشک ہو جائے تو یہ یہ ایزی طریقہ ہے تو پہلے ان کا پانی خشک کر لیں پانی خشک کر کے تو پھر ہم ان کو گھر کے لیے رکھیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے بین کتنے سہتیار ہوئے ہیں ان کا پانی خشک ہو گیا ہے اب ہم ان کو نکال کے تو گریل کرنے ہوں گے موسیقی 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 ان کو کوئی آئل نہیں لگایا کوئی گئی نہیں لگایا یہ ہیلٹی فوڈ ہے یہ اگر آپ پیچھے بنا دکھائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزا آئے گا بغیر آئل کے جو لوگ اپنی ہیلٹ کا جارت کرتے ہیں آئل کو آوائٹ کرتے ہیں وہ اس طرح بنائیں وہ لوگ کے لیٹس آپ کو بہت ہی مزا آئے گا گھر میں بنا آئے کھائیں جو بھنگ کیا ہے اسی طرح ہم اپنے سارے بھنگو کو ریڈی کر لیں گے دونوں طرف سے اچھی تر ہونا ان کو ریل کر لیں گے اگر آپ سموک دینا چاہتے ہیں تو اس کو بلتر میں بند کر کے سموک بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری رنگ کتنے زبردستی حلومی ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار ہے ان کا مسائلہ اندر تکنگیا ہوا ہے اگر دوستو آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور ٹرائی کریں یہ آپ کو بہت ہی تیزتی کریں بہت ہی ریسپی ریفنگ لگائیں اور اس کو پیری پیری سوس لگائیں اور اس کو تھوڑا سا پانی کشک کر کے اس کو گریل کر لیں کوئی آئل نہیں لگنا کوئی کچھ سے زیادہ مسائلہ ہوگا ہے کوئی نہیں لگنا اگر ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا بٹن دبائیں اللہ تعالیٰ آپ کو نئی نئی ریسپی بنانے کی تفیق دے اور نئی نئی ریسپی بنا کے کھانے کی تفیق دے اب ہم ملیں گے اگلی ریسپی کے ساتھ خدا حافظ ویرام کی جانков ریسپی باکہ ایسا پیاتی ریسپی بات ریسپی بات رین موسیقی